ایک نوجوان تھا وہ استاد کے پاس پڑھنے گیا تھا وہ شہزادہ ذات استاد نے جب اسے یہ حدیث سنائی نا کہ من سمیتا نجات جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا تو شہزادہ خاموش ہو گیا اب بادشاہ کو فکر لاکھ ہو گئی کی بیٹا بولتا نہیں کیا مسئلہ ہو گیا علماؤں کو بلائیا کسی نے کہا اسے یہ دیا جائے کسی نے کہا اسے وہ دیا جائے ایک حکیم نے کہا اس کو سہر پر بھیجا جائے تو خامد اسے روجانہ شہر پر لے جانے لگا ایک دن شہزادہ نے دیکھا ایک درخت ہے اس کی گھنی شاکھاؤں میں پکشی بیٹے ہیں ایک شکاری تیر کمان لے کر گزر رہا تھا اس نے غور سے شاکھاؤں کو دیکھا تو اسے کچھ دکھائی نہ دیا گزر گیا ابھی کچھ دور ہی چلا تھا کی بیٹی ہوئی فاقتہ بول پڑی شکاری پھر سے پیچھے پلٹا اور غور سے دیکھا تاکہ تیر مارا فڑھڑاتی ہوئی فاقتہ نیچے آگری تو شہزادہ کی زبان سے باساکتہ نکلا صدقتہ یا رسول اللہ اے پیارے رسول آپ نے سچ کہا تھا نہ بولتی تو نہ ماری جاتی خاموشی میں ہی نجات ہے بادسہ روز خامس سے پوچھا کرتا کہ آج بیٹے نے کچھ بات کی آج بتایا خامن نے کیوں یوں ماجرہ ہوا ہے بادسہ سمجھ گیا یہ تو کستن خاموش ہوا ہوا ہے اس نے جلاد کو گلایا اور کہا آج بیٹے کو الٹا لٹکاؤنا جلاد نے جب اس کو الٹا لٹکا کر کڑا مارا پھر چیکھا اور کہا صدقتہ یا رسول اللہ اے پیارے رسول آپ نے سچ کہا تھا فاقتہ بولی وہ ماری گئی میں بولا میں مارا گیا خاموشی اکتیار کریں جب بہت زیادہ ضروری ہو وہیں بولے زبان کی آفتوں سے بچ جائیں گے تو بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے سب سے زیادہ گناہ زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں یہ بولتی ہے تو جھوٹ بولتی ہے یہ بولتی ہے تو شکوے کا لحظہ اکتیار کرتی ہے بہتان لگاتی ہے غیبت کرتی ہے چگلی کرتی ہے دو آفرات کو جدہ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے لوگوں کے دل دکھاتی ہے عذیت پہنچاتی ہے زبان سے جب بولے تو خوبصورت بول بولے یا پھر خاموش رہیں کیونکہ خاموشی میں ہی نجات ہے